السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دو سو دفعہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد یہ سورہ مبارکہ کو دو سو دفعہ پڑھنے کی بارے میں احادیث مبارکہ میں کوئی بات آتی ہے دیکھیں سورہ اخلاص سے متعلق یوں تو کئی احادیث آتی ہیں ان میں سے دو حدیثیں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ کل یوم مئت مرت قل ہو اللہ احد محیعنہ ذنوب خمسین سنتا الا ان یکون علیہ دین جو شخص دن میں دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہاں یہ کہ اس پر کسی کا قرض ہو وہ قرض معاف نہیں ہوتا اس روایت کو امام ترمزی نے بھی روایت کیا ہے اور امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے اچھا ایک اور روایت میں خمسین امرتن کا بھی ذکر ہے پچاس کا بھی ذکر ہے وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اور اس میں یہ قرض والی بات کا ذکر نہیں ہے اچھا اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے ترمزی شریف میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من اراد ان ينام على فراشه فنام على یمینه تو جو شخص سے سونے کا ارادہ کرے تو دائیں کروٹ پر سوئے ثم قرأ مئت مرت قل ہو اللہ احد پھر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑے اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَتِ يَقُولُ لَهُ الْرَبُّ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز وجل فرمائے گا يَعَبْدِدْخُلْ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَّةِ تو اے میرے بندے اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا تو بہرحال دو سو اور ایک سو کے متعلق یہ روایات آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لاکھ والی کے بارے میں بھی کچھ پتا چلا ہے کم سے کم میری نظر سے تو ایک لاکھ مرتبہ پڑھنے والی کوئی روایت نہیں گزری اگر آپ کے پاس آپ کی نظر سے کوئی روایت گزری ہو یہ انٹرنیٹ کے پوسٹ نہ دکھانا بھائی مجھے انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے پوسٹ ہوتے ہیں جس کی جو مرضی چاہے لکھ دیتا ہے اور اپنے بات کی تزدیق کرنے کے لیے نیچے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ بھی دال دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور آگے بس فورڈ کیا جا رہا ہے تو بارال میری نظر سے تو نہیں گزری کوئی ایک لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص والی کوئی حدیث نہیں گزری السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں